جیسا کہ ہم نے سولینڈ ٹو کے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ زیاو زیاو نے اسپریٹ کنگ کے کافی پارفل ایرو کو اپنے کولڈرون سے روکنے کی کوشش کی ہوتی ہے لیکن کولڈرون ایسا نہیں کر پاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے جس وجہ سے یہاں پہ کافی تگڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اسیز کو دیکھے یہاں کو زیاو زیاو کی کافی زیادہ چنتہ ہونے لگتی ہے کیونکہ زیاو زیاو کا جو اسپریٹ ایزنس تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور اسیز کو دیکھے ساری آڈینس کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور یہاں تکیوہ اسپریٹ کنگ بھی کافی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو میرے اٹیک کو بلوک کرنے کے لیے اپنی اسپریٹ ایزنس کو بھی شیٹر کروانے کے لیے تیار تھی اور اس نے اس ایکسپلوزن کا استعمال کر کے بلڈ ولف کو بھی روک لیا ہے اور میں نے بلکل بھی نہیں سوچتا کہ یہ اتنی زیادہ بریو ہوگی اور صرف ہونگ چین کے بھی کافی ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر میں رینہ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ زیاو زیاو اسٹیج پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور زیاو زیاو کی باڈی کو ٹورنمنٹ کے اس گراؤن پہ ایسے پڑاوا دیکھ پوری آڈینس شانت ہو گئی ہوتی ہے اور ذرا سبھی سور نہیں ہوتا ہے اور جو لوگ اس کا مزاک اڑا رہتے اس پہ ہس رہے تھے کسی کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اتنی زدی اور اتنی کیوٹ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کی اس کی باڈی میں سے لائٹ ایمٹ کر رہی ہو جس نے سبھی کی دل کی گہرائیوں کو چھولیا ہوتا ہے اور آج سے ساری آڈینس اس کا نام اور اس نے جو سہاز دکھایا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہ بھی کہ یہ شہرے کی ایک ریپریزنٹیٹیو تھی جسے زیاو زیاو کہتے ہیں اور زیاو زیاو کی ایسی حالت کو دیکھ کے کافی زدو برا لگتا ہے جس وجہ سے یہ کافی زدو گصے میں آ جاتا ہے اور یہ اس دکی وجہ سے پاگلو کی طرح اپنی ساری سپریٹ پاور کو ریلیز کرنے لگتا ہے اور جس کینن کو پہلے پندرہ سیکنڈ لگنے والے تھے چارج ہونے میں اسے یہ اپنی اتنی سپریٹ پاور دیتا ہے کہ وہ ترانتی فل چارج ہو جاتا ہے اور اب یہ کینن پوری طریقے سے چارج ہو گیا تھا اور صحیح تو اپنی پوری پاور کے ساتھ اس سے اٹیک کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس سیز کو دیکھ کے مارولوں کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس نے تو کتنے کم سمیں میں کینن کو پورا چارج کر دیا ہے کیا یہ زندہ بھی رہنا چاہتا ہے یہاں تک یہ اٹیک ایک سپریٹ کنگ کو بھی جھنجور دیتا ہے اور صرف یہ سپریٹ کنگ بھی گھبراست جاتا ہے جس کے بعد یہ اٹیک کرتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے اس آخری اٹیک کے اندر پورا زول لگا دیا ہے لگتا ہے کہ یہ پوری طریقے سے پاگل ہو گیا ہے اس لئے مجھے بھی اپنی پوری پاور کے ساتھ اٹیک کرنے کی ضرورت ہے اس لئے مجھے اپنے بچے وے باقی کے تین ایروز کو بھی یوز کرنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ اپنے تین ایروز سے ایک ساتھ اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف تب ہی اس ویپن کے خلاف میرے پاس ایک موقع ہے اور تین ایروز کو دیکھ کے وانگڈون اور یوہا کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وانگڈون کہتا ہے کہ اس نے اپنے باقی کے تین ایروز کو سپریڈ ویپن کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور یوہا چلاتے ہوئے سائیتو کو کیرفل رہنے کے لئے کہتا ہے اور اس طرف بائی بائی من میں کہتا ہے کہ سائیتو تمہیں کسی بھی حالت میں ان تین ایروز میں سے کسی سے بھی ہٹ نہیں ہونا ہے اور اس طرف یہ تین ایروز کافی تیجی سے سائیتو کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی سائیتو اپنی پوری طاقت سے اس کینن کو ریلیس کر دیتا ہے اور اس کینن کا یہ اٹک کافی زیادہ پاورفل اور ختلناک ہوتا ہے اور یہ بھی کافی تیجی سے ان تین ایروز کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور جیسے یہ تین ایروز اس فائر بول سے ٹکراتے ہیں تو وہ تین ایروز ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کینن کی اتنی زیادہ پاور کو دیکھ کے یہ سپریٹ کنگ بھی کافی حیران ہوتا ہے اور یہ مارو لونگ کافی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے تو اپنا آس پاس کی اسپیس کو پوری طریقے سے تحسنیس کر کے رکھ دیا ہے کیا یہ جونین کینن سچ میں اتنا زیادہ پاورفل ہے اور اس سپریٹ کنگ نے اس اٹیک کے سامنے اپنے ہتیار ڈال لیے ہوتے ہیں اور اپنی ہار ایکسپٹ کر لی ہوتی ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ شیرک تو سچ میں شیرک ہے اور تم لوگوں کے خلاف جیتنے کے لیے میں نے نرنتر بنا تھکے کافی کڑی محنت کی ہے لیکن انت میں سب بیکار گیا اور یہ فائر بول کافی تیجی سے اس سپریٹ کنگ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی جج بیچ میں آ جاتا ہے اور یہ سیلڈ بنا کے اس سپریٹ کنگ کو بچانے لگتا ہے اور جب یہ جج کینن کے اس اٹیک کو بلوک کرتا ہے تو اس کے بھی ہوش اٹھ جاتے ہیں اور یہ من میں کہتا ہے کہ میں نے جتنا نمان لگایا تھا اس سے تہی زیادہ اس کینن کی سٹرنڈ ہے اور اس طرف سیتو خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ زیاو زیاو میں نے کر دکھایا زیاو زیاو کیا تم دیکھ رہی ہو کیا ہم سفل ہو گئے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ایرینہ میں جگہ جگہ کافی تگڑے بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان دھماکوں کی وجہ سے یہاں تک کی ٹونمنٹ کی جو پروٹیکشن رنگ تھی وہ بھی کامپ اٹھی تھی اور اس کینن کی اتنی زیادہ ڈسٹرکٹی پاور کو دیکھ کے سبی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی سیتو خوش زیاو زیاو کی یاد آنے لگتی ہے جو اس سے کہہ رہی ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بگ بردر سیتو آپ میری چنتہ مت کیجئے میں بھی شیئرہ کی ایک کامپیٹنٹ ہوں اور پھر سیتو زیاو زیاو کو نیچے پڑے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے یاد کرتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہوئے مند میں کہتا ہے جب بھی ہمیشہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا تب مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ اندر ہی اندر کافی اکیلی ہے اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اتنا زیادہ دل دکھے گا تمہارے اس ایکشن کی وجہ سے اور پھر سیتو زیاو زیا کے اوپر آ جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پروٹیکٹ کرنے کی بلکہ آج سے میں ہی تمہیں پروٹیکٹ کروں گا اور اتنا کہ کہ سیتو زور زور سے رونے لگتا ہے جبکہ صرف اسپریٹ کنگ کو جج نے بچا لیا ہوتا ہے لیکن جہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کے پورا ایرینہ تحسنیس ہو چکا ہوتا ہے اور جج اسپریٹ کنگ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے اپوننٹ کے اٹیک کو بلک کیا اس لئے تم اپنا اس میچ سے ادھیکار کھو چکے ہو جس پہ اسپریٹ کنگ کہتا ہے کہ آپ کا دھنیواد میری زندگی کو بچانے کے لیے تو پھر اس میچ کا وینر کون ہے تو جج کہتا ہے کہ سیتو کے کونسیسنس کو کھونے سے پہلے ہی تم نے اس میں سے اپنے پریولیج کو کھو دی اس لئے تم راگی کچھ کہ پاتا اس سے پہلے ہی سبھی کی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس گراؤنڈ کے ملبے میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے جو کی اور کوئی نہیں بلڈ وولف ہوتا ہے تب میں نے جونینگ کینن اور تین ایروز کو میری طرف اڑ کر آتے ہوئے دیکھا اور میں نے ایسا صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہی کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے زیادہ کچھ مس نہیں کیا ہے اور اسے سے سلامت دیکھ کے جج کی بھی بولتی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ایک جج کے روپ میں مجھے امپارشل رہنے کی ضرورت ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اس کو دیکھ کے میرا خون جوش کی آگ میں کھول رہا ہے اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ رہے گا کہ میں شہریک کا ایک سٹوڈنٹ نہیں بن پایا اور میں اب اناؤنس کرتا ہوں کہ جو لاشٹ بندہ بچا ہے وہ زینگتیان اکیڈمی کا زوئی لانگ ہے اور اسی کے ساتھ زینگتیان اکیڈمی نے یہ دوسرا میں جیت لیا ہے اور اس طرف سبھی لوگ زیاؤ زیاؤ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور سبھی لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں پھر وہ چاہے ایلڈر ہو کینگ ہو اور پھر چاہے وہ اپوننٹی کیوں نہ ہو اور اس طرف مارو لانگ روتے ہوئے تالی بجاتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسے تو یہ میرے اپوننٹ ہے لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہوں اور اس طرف یومن میں کہتا ہے کہ زیاؤ زیاؤ بیگ بردر سیتو کہ آپ یہ سن رہے ہیں یہ تالیاں کی گڑ گڑات سب آپ کے لیے ہی ہے آپ لوگ ہارے نہیں ہیں آپ دونے نے ہمارے پرائیڈ کو جیتا ہے اور ہمارے شیریک کی گلوری کو اور پھر بھائی بھائی کہتا ہے کہ اب میٹیکل یونیٹ زیاؤ زیاؤ اور سیتو کا دھیان لکھے گی انہوں نے کافی بڑیا کیا یہ سب ہی شیریک کے ہیروز ہیں اور اس ہار کے ساتھ شیریک اکیڈمی اور زینٹیان اکیڈمی ون ون سے برابر ہو گئے ہیں اور پھر بھائی بھائی گسے سے داد بیستے ہوئے کہتا ہے باقی کا اب ہم پہ چھوڑ دو اب شیریک کی گلوری ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اسے مٹی میں نہیں ملنے دیں گے تب تک تو نہیں جب تک کہ ہماری بوڈی کی اندر خون کا آخری کترہ موجود ہے اور ہم اپنی آخری سانس تک شیریک کی گلوری کو پروٹیکٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ فرینڈس اپیسوڈ بھی ہمارا ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز ان کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے thank you